اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں اس لیکچر میں ایکسرسائز 1.4 about radical equation کے بارے میں discuss کریں گے radical equation کیا ہے ایک ایسی equation جس میں radical sign کے اندر کوئی algebraic expression آجائے یا simple expression آجائے یا اور آسان کر دیا جائے تو یہ آجائے کہ اگر اس radical sign کے اندر اس کے نیچے اگر آپ کے پاس کوئی variable آجائے تو اس کو کہیں گے کہ وہ radical equation define کرتے ہیں read out کرتے ہیں radical equation an equation involving expression اسے expression کہہ لیں یا algebraic expression کہہ لیں under the radical sign اور radical sign اس sign کو پڑھتے ہیں اسی sign کو آپ نے different name سے پڑھا ہوگا آپ اسی sign کو root بھی بولتے ہیں اسی sign کو third بھی بولتے ہیں لیکن third radical اور root میں کہیں پہ definition کے اندر کچھ تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے لیکن sign جو ہے آپ نے اسی sign کو تین different name سے پڑھا ہو ایک radical sign ایک root sign اور third one third sign اگر اگر اس sign کے اندر اس sign کے نیچے کوئی بھی expression آجے کوئی بھی variable involve ہو جائے تو اس ایکوئین کو کیا بولتے ہیں ریڈیکل ایکوئین بولتے ہیں ایکزیمپل کے طور پر ریڈیکل ایکس پلس 3 ایکوئل ڈو ایکس پلس 1 مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس ریڈیکل sign کے نیچے x آ گیا means variable آ گیا اگر اس sign کے نیچے variable آجے اور یہاں ایکوئل کا sign لگا ہوا تو یہی ایکوئین کس میں چلے گئے ریڈیکل ایکوئین میں چلے گئے ضروری نہیں یہ ریڈیکل sign صرف اس کے اوپر لیکن ریڈیکل کا sign ایک دفعہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو اور اس کے نیچے کوئی expression ہو کوئی algebraic expression ہو یا variable ہو تو اس ایکوئین کو کیا بولتے ہیں ریڈیکل ایکوئین بولتے ہیں اس ایکسرسائز میں ہم لوگوں نے ریڈیکل ایکوئین کو throughout discuss کرنا ہے ریڈیکل ایکوئین کو اور اس ایکسرسائز کو discuss کرنا ہو تو اس ایکسرسائز میں ہمارے پاس تین cases ہیں cases اس لیے بنا دی ہیں تاکہ آپ کے question step by step اور different technique سے پتا چل جائے کہ ریڈیکل question کس expression میں دیا ہوگا اور میں نے کیسے اس کو sort out کرنا ہے تو اس lecture میں ہم case number one discuss کریں case number one آپ کو نظر آرہا کہ radical of ax plus b equal to cx plus d مجھے کیا نظر آرہا ہے اس case میں کہ میرے پاس دو algebraic expression ہے ایک cx plus d ایک ax plus b ان دونوں expression میں مجھے جو radical sign نظر آرہا وہ ایک کے اوپر نظر آئے تو یہی میرا case ہے کہ اگر radical equation میں جو radical sign وہ ایک algebraic expression کے اوپر ہو وہ بشک left side پہ آجے یا right side پہ آجے doesn't matter وہ about radical equation کا case one بن جائے گا ہم نے اسی case one سے related کچھ questions کو solve کریں آئیے اپنے question کی طرف بڑھتے ہیں exercise کا question solve اور solve کا کیا مطلب solve کا مطلب یہ ہے کہ جو expression جو equation لکھی ہوئی ہے اس میں آپ نے variable find out کرنا اب اس expression میں اس equation میں variable کیا x اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے x find out کرنا اب سوال پہ چلتے ہیں 2x plus 5 equal to root یا radical 7x plus 16 مجھے نظر آرہا یہ radical expression آرہا تو سب سے پہلے ہمارا یہ radical expression ختم ہونا چاہیے اسے ختم کرنے کا کیا طریقہ میں اس radical کا index دیکھ لیتا یہاں index کیا ہے مجھے نظر آرہا کچھ بھی نہیں تھا جہاں index کچھ نہ ہو وہاں کیا ہوتا 2 ہوتا اس کا مطلب یہ میرے پاس اس کا order 2 ہے اگر radical کا order 2 اور اسے ختم کرنا ہو تو کیا کریں گے اس کا opposite اور اس کا opposite کیا ہوتا ہے square ہوتا تو میں دونوں طرف کیا لے لیتے ہیں taking square on both side کیا بنے گا 2x plus 5 کا whole square radical of 7x plus 16 اس کا بھی کیا ہو گیا square ہو اب یہاں square مجھے نظر آ رہا ہے اس radical سے کیا ہو گیا cancel ہو گیا یہاں whole square اندر دو terms تو مجھے ایک identity یاد آتی ہے a plus b whole square وہ کیا ہوتا a square مطلب 2x کا whole 2ab that is 2 into 2x اور b کیا تھا 5 plus 5 کا whole square یہاں square radical سے cancel ہو گیا تو یہاں کیا رہ گیا 7x plus 16 further اس کو expand کرتے ہیں 2x کا square 4x square 224 45 20x 5 کا square 25 now مجھے highest power quantity کی نظر آرہی تو right side پہ zero ہونا چاہیے ان کو left side پہ shift کریں گے یہ plus کا یہ plus کا یہ minus equal to کیا ہو گیا zero ہو گیا 4x square as it is 20 minus 7 کتنا ہو جائے گا 13x plus 25 minus 16 کتنا ہو جائے گا plus 9 equal to zero now equal in quadratic standard form تو کون سا matter لگائیں گے mid term break factor بنائیں گے تو 9 کو اگر میں 4 سے multiply کروں تو 36 ہو 1 as a whole کیا common آ رہا x plus 1 باقی کہہ رہا گیا 4x plus 9 equal to 0 right side پہ 0 left side پہ 2 factors 2 values multiply each factor is equal to 0 4x plus 9 equal to 0 here x کی value مل گئی minus 1 here سے اگر آپ x کی نکالیں گے تو 9 ادھر جا کے minus کا 4 multiply اور ادھر جا کے کیا ہو گیا divide کا تو یہاں سے میرے پاس x کی نکال آئی ایک another value that is minus 9 by 4 اب یہ میرے پاس x کی دو values تو نکال آئیں کیا یہ دونوں values as a solution set میں جائیں گی یا نہیں جائیں گی اس کو verify کرنا کیوں verify ریڈیکل equation میں آپ کے کچھ x کی solution یا x کی values جو ہیں وہ اس given equation کو satisfy کرتی ہیں اور کچھ نہیں کرتی تو اس کے لیے میں کیا کروں گا ہر x کی value کو اس question statement کے اندر پٹ کریں گے اگر answer دونوں طرف equal آگیا تو solution set میں جلا جائے گا اور اگر نہ آیا تو اسی solution کو اسی root کو ہم extra news root کہتے ہیں یہ بڑی important definition ہے paper میں sometimes as a mc cruise آجے گا یا as a short question پوچھا جا سکتا ہے what is mean by extra news root آئے اس کی چیکنگ کرتے ہیں چیکنگ کے لیے اس definition کو remove کر لیتے ہیں now x کی value لے رہے ہیں first کیا آئی تھی minus one اس کو put کر لیتے ہیں put in question میں question اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض وقت ہم question کے اندر تھوڑا بہت interchange کر رہے ہوتے تو question جو آپ کا book میں دیا ہو پیپر میں دیا ہو یا جو main question اس میں put کر رہا چاہیں تو آپ اس کو one کا نام دیکھ یہاں one لگا دیں doesn't matter اگر آپ کو one suitable لگتا ہے تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں put in equation one کیا مطلب ہے اس چیز کا اس کا مطلب یہ ہے کہ x کی value کو وہاں وہاں put کریں جہاں کیا آرہا x آرہا so کرتے two as it is x کی جگہ minus one plus five as it is equal to root seven as it is x کی جگہ minus one plus sixteen simplify کرتے ہیں two کو minus one سے multiply کریں minus two آگیا یہاں سے کریں گے تو کیا آجے گا plus five seven کو one سے multiply کیا minus seven plus sixteen minus two plus five three ہوتا minus seven plus sixteen کیا ہوتا nine ہوتا اور nine کا square root کیا ہوتا three نظر آگیا three equal to three یہ بات میری کیا true ہے اگر یہ بات true ہے تو مطلب اس value نے اس equation کو satisfy کر دیا that mean یہ value کس میں چلی جائے now اب کس کی checking کریں گے another solution وہ کیا تھا x is equal to minus nine by four اسے کیا کریں گے put کریں گے کس میں ہم نے equation one نام دیا ہوا اب دیکھتے ہیں اس کو کیسے put کرتے ہیں two x کی جگہ minus nine by four plus پھر کیا آئے گا five equal to seven x کی جگہ minus nine by four plus sixteen simplify two ones are two 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 are four یہاں cancel نہیں ہوتا تو یہاں کیا رہ گیا minus nine by two plus five equal to minus seven کو nine سے کریں گے تو sixty three by four اور plus sixteen جب آپ checking کریں گے تو اس چیز کا خیال کی جیے گا کہ left side والی term right side پہ نہ جائیں گے اور نہ right side والی term left side پہ آئیں گے اب مجھے نظر آرہا اس denominator two اور اس کے denominator کے نیچے کچھ بھی نہیں جہاں کچھ نہیں وہاں one ہوگا اب minus plus fraction کا آج ہے تو ہمیں LCM لینا ہے اب اس کا denominator one اور اس کا two ہے تو ہمیں ایک جیسے بنانے تو اگر میں one کو two سے ملٹیپلائے کروں تو five کو بھی کرنا بڑھے گا two سو LCM تو بن گیا آپ کے پاس two minus nine five two are ten اب minus nine plus ten کتنا ہوتا ہے one by two میں نے left سیٹ سیٹ سیمپلیفائی کر لیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ right سیٹ کو سیمپلیفائی کر رہے تو یہ answer آتا ہے کہ نہیں آتا دیکھتے ہیں square root اس کا LCM again اس کے نیچے one four اور one کا LCM four میں یہاں پہ بھی کیا ہونا چاہیے four تو میں نے four سے multiply four سے divide so LCM تو آ گیا four تو یہاں کیا آئے گا جب denominator same ہو جائے تو numerator as it is نیچے آ جاتے ہیں اور sixteen four 64 یہاں رہ گیا one اور نیچے آ رہا تھا four one کا square root سکتے ہیں آپ کہ answer کیا آ گیا ایک جیسا تو یہ بات بھی کیا ہو گئی true ہو گئی یہ بھی true یہ بھی true that mean یہ x کی دو values تھی یہ کس میں لکھی جائیں گی solution set میں میں یہاں write کر دیتا ہوں solution set کون کون سی value 1 minus 1 and second minus 9 by 4 اگر اس میں سے یہ کوئی value satisfy نہ ہوتی تو میں اسے کیا کہتا extra news root کہتا now اپنے question number 2 پہ چلتے ہیں question number 2 بھی same category صرف فرق کیا کہ اس دفعہ جو radical sign ہے وہ left side پہ لگا دیا اور right side پہ without radical تو کیا کریں گے taking کون سا root لیں گے square لیں گے cube لیں گے obviously بات square کیونکہ یہاں index کچھ نہیں ہے نہیں تو 2 ہوگا تو اگر 2 ہے تو مجھے کیا لینا ہے square لینا تو میں direct لکھ رہا ہوں اس time taking square on both side یہاں پہ یہ square اس سے cancel ہو گیا x plus 3 رہ گیا جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو وہ formula a square minus 2 a into b plus b square open کرتے ہیں 3 square 9x square ہو گیا 3 2 s are 6x plus 1 یہاں کیا تھا x plus 3 quadraty مل گئی 0 لے کے آنا ایک side پہ تو یہاں 0 کر دیتے ہیں ان تمام values کو یہاں shift کرتے ہیں 9x square minus 6x یہ جب ادھر آئے گا تو کیا ہو جائے گا minus x plus 1 یہ 3 ادھر آگے کیا ہو جائے گا minus 3 تو پھر میرے پاس 0 is equal to 9x square minus 7x اور یہ کیا ہو گیا minus 2 so equation مجھے quadratic مل گئی اس کے علاوہ standard form میں آگئی تو میں کیا کروں گا میں اس کے factor بنا ہوں گا so 9x square کیا بنے گا minus 9x plus 2x minus 2 equal to 0 پہلی دو میں common 9x کیا رہ گیا x minus 1 next 2 میں common 2 باقی کیا رہ گیا x minus 1 as a whole x minus 1 9x plus 2 equal to 0 so right set پہ 0 left set پہ 2 values multiply each value will be equal to 0 9x plus 2 equal to 0 یہاں سے x کی کیا value آرہی 1 آگئی یہاں سے پہلے 2 جائے گا تو minus میں ہو گیا 9 multiply ہو رہا جا کے کیا ہو گا divide تو یہاں سے x کی مجھے another value مل گئی یہ values ملی ہیں کیا ان values کو solution set میں write کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اس کے لئے کیا کہا تھا ہر value کی کیا کرنی ہے checking what is mean by checking that is ہر value کو کہاں put کرنا question کی statement میں put کر رہا سمجھ question تو یہاں نام دے جاتا ہوں that is equal number one اس کے لئے اس part کو remove کر دیتے ہیں so یہاں سے یہ چیز remove کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ نے یہ note کر لیا ہوگا جی تو x کی دو values آئی ہیں first of all x equal to one کیا کریں گے اس کی checking کرنی ہے put in one یہ میرے پاس one root root x کی جگہ one three x کی جگہ one minus one one plus three کیا ہوتا ہے four three into one three minus one four کا square root two اور three minus one کیا ہوگیا two یہ بات تو آگے کیا true اب x is equal to minus two by nine کیا کریں گے اس value کو put کریں گے اس equation میں number one square root of x کی جگہ minus two by nine plus three جو ہے وہ میرے پاس as it is equal to then three اور x کی جگہ minus two by nine minus one simplify کرتے ہیں three کے نیچے نظر آرہا one lcm جب لیں گے تو یہاں lcm کیا ہو جائے گا nine یہاں پہ minus two اب یہاں بھی nine ہونا چاہیے یہاں nine لانے کے nine سے ملٹیپلائے تو اوپر بھی کرنا پڑے گا تو nine threes are twenty seven square root یا radical as it is یہاں three ones are three three threes are nine کیا رہا گیا minus two by three minus one یہاں lcm لیتے ہیں تو three اب اس کے نیچے بھی one ہے three ہونا چاہیے تو اوپر بھی three لانا ہے تو three سے multiply divide کریں گے تو یہاں کیا آجے گا three آجے گا اب twenty seven میں سے two نکال تو twenty five اور نیچے کیا چل رہا ہے nine اور اس کے اوپر کیا ریڈیکل twenty five کا ریڈیکل کیا ہوگا five اور nine کا three minus two minus three کیا ہوتا minus five by three میں نے left سیٹ پہ ہے یہ کیا minus ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اپس میں equal نہیں اگر equal نہیں تو that mean اس x کی value کو آپ کیا لکھیں گے extraneous root لکھیں گے اور اس value پہ آپ کی statement true تھی تو میں اس کو کیا کرتا ہوں solution set میں write کر لیتے solution set میں کیا لکھوں گا one because x کی one value پہ اس equation کا answer کیا نکلا تھا true نکلا تھا اور میرے پاس اس value پہ کیا نکلا false نکلا تو میں اس x کی value کو کیا لکھوں گا x equal to minus 2 by 9 اور اس کے ساتھ لکھ دوں گا mention کر دوں گا کہ یہ root کون سا ہے extra news root so یہ تھا میرا question number 2 of exercise 1.4 انشاءاللہ next lecture میں بھی مزید اسی case کے فردر دو question کو discuss کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ